دیامر بھاشا ڈیام پروجیکٹ کے ڈیام پر کام کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ ایریا میں ثقافتی اور تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے مینجمنٹ پلان پر بھی کام کرنا شروع کر دیا گیا مینجمنٹ پلان کا مقصد دیرے آب آنے والی چٹانوں پر نقشتی گئے تصویروں اور تحریروں کو محفوظ بڑانا ہے ترجمان وابڑا کے مطابق مینجمنٹ پلان کے تحت چلاس فورٹ کی بحالی اور تزین و رائش کی جائے گی اور میوزیم قائم کیا جائے گا پلان کے تحت گلگت پلتستان خصوصاً چلاس اور اس کے ارد گرد واقع علاقوں میں ثقافتی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات عمل میں لائے جائیں گے ترجمان کے مطابق دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ کے لیے سخافتی اور تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے منجمنٹ پلان، ورلڈ بینک، اشیائی ترقیاتی بینک، یونسکو اور قومی اور بینوڑا قومی طریقہ ہائے کار اور میار کے مطابق عالمی صدہ پر معروف ماہرین نے تیار کیا ہے منجمنٹ پلان کی تفصیلات کے مطابق سات ہزار سال قبل عزم مسیح سے لے کر سولویں صدی عیسوی تک کے مختلف عدوار سے تعلق رکھنے والی تقریباً پانچ ہزار اہم ترین تاریخی چٹانی نقوش کی تری ڈی سکیننگ کی جائے گی اور ان کا بقاعدہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا ترجمان نے مزید بتایا کہ جن چٹانی نقوش کو منتقل کرنا ممکن ہے انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا اور جن چٹانی نقوش کو منتقل کرنا ممکن نہیں ان کی نقول تیار کی جائیں گی منجمنٹ پلان کے تحت چلاس فورٹ کو بحال کیا جائے گا اور اس کی تزین و عرائش کی جائے گی اس کے علاوہ میوزیم، آرکائبز اور لائبریری قائم کیے جائیں گے موسیقی